اور دوزار اٹھارہ کے ویدان سبھات چناب میں جب کانگریس نے تین راجیوں میں جیت حاصل کی تو مدبردیش اور چھتیس گھر میں کسان کرز مافی یوجنا کو لاغو بھی کیا لیکن راجستان میں اسے ہولڈ کر دیا گیا تھا اب راجستان سرکار چھتیس گھر سرکار کی کسان رن مافی یوجنا کا اتھیان کرے گی کیونکہ اہلوت سرکار نے کسانوں کے الفکالین کرشی رن ماف کرنے کا فیصلہ کیا ہے ردیش ویتھ ویبھاگ کے ندیشک کے نیترتوں میں چار سدسیے دل سولہ اکٹوبر سے انیس اکٹوبر تک چھتیس گھر کا دورہ کرے گا ٹیم میں راجستان ویتھ ویبھاگ کے ندیشک شرد میرا سہیوکت سچیف سوریشن گپتا اپیکس بینگ کے مہا پرابندھا راجستان کے چندر موہنہ بھارتواج اور سہیوکت ندیشک کیسی میڑا کا نام شامل ہے چاروں بیوروکرٹس پیتے دنوں سی ایم اشو گیلوت کے ساتھ چھتیس گھر پہنچے بھی تھے اور خبر یہ بھی ہے کہ ان ادھکاریوں نے تب ہی اپنے دورے کا پلان تیار کر لیا تھا سی میڈیا سمباد آتا آشیش شوہان فون لائن پر جڑ گئے ہیں آشیش سرکار کی یہ کوشش ہے کہ کسانوں کو کیسے راحت دی جائے اور کہاں کہاں پر راحت دی جائے لیکن اب چھتیس گھر سرکار کی اس رنڈ مافی اوجنا کا موڈل جو ہے اس کا عدیل کیا جائے گا تو اس سے پہلے کیا کچھ تیاریاں اس دورے کو لے گا دیکھئے راجستان سرکار نے بھی رنڈ مافی یوزنا جو ہے وہ لاغو کی تھی اور لاکھوں کسانوں کا رنڈ بھی ماف کیا تھا لیکن اس میں سب سے بڑی سمجھتیاں یہ آ رہی ہے کہ کومیرشل جو بینک ہے ان کا رنڈ کیسے ماف کیا جائے تو کسانوں کے لیے راحت کی کور مل تکتی ہے کہ کومیرشل بینکوں کے کسانوں کو بھی سرکار رنڈ ماف پرتکتی ہے کیونکہ کورپیوٹیو بینکوں کے کسانوں کے جو جڑے ہوئے تھے تقریباً اکیس لاکھ کسانوں کا رنڈ سرکار نے ماف پر دیا ہے تقریباً اتنے ہی کسان ایسے ہیں جنہوں نے کومیرشل بینکوں سے رنڈ لے چکے ہیں لیکن چھتیز گر میں کومیرشل بینکوں پر بھی جو ہے رنڈ کیا جا چکا ہے ان کا جو رنڈ ہے وہ ماف ہو چکا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ چھتیز گر سرکار کی ترس پر اب رازستان سرکار بھی اسی یوزنہ کو لاغو کرے گی اور اس طریقے سے لاغو کرے گی کیونکہ چھتیز گر میں اس یوزنہ کی شروعات ہو چکی ہے اور کومیرشل بینکوں کے ذریعے ہی ان کے رنڈ جو لیے رہے تھے انہیں ماف کرنے کر رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ رازستان میں یہ رنڈ کیسے ماف ہو پاتا ہے اور چھتیز گر کی ترس پر ہے وہ چھتیز گر پہنچا ہے وہاں کے جو چیف سیکریٹری ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے یہ جو تین سے چار دن کا دورہ ہے وہ رہے گا کہ سرچ پر جو ہے چھتیز گر میں جو کومیرشل بینکوں کے جو لینڈ ہے وہ ماف کیے جائیں گے کیونکہ تکیوان 21 سے 22 لاک کے سانتنگ جو ہے ایسے کسان ہیں جنہوں نے کومیرشل بینکوں کے لینڈ میں رکھے تھے کیونکہ جہلو سرکار جب ستا میں آئی تو یہ ہی کہا گیا تھا کہ ابھی طرح کے کسانوں کے جو رینڈ ہیں وہ ماف کیے جائیں گے سرکار نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کومیرشل بینکوں کے رینڈ کو ماف کیے لیکن کومیرشل بینکوں کے رینڈ کیسے ماف کریں اس کا ادھیان کرنے کے لیے چلے بلکل دیکھنا یہی ہوگا کہ آنے والے دنوں میں وہ کسان جنہوں نے کومیرشل بینک سے رینڈ لیا تھا کرشی کے لیے ان کے رینڈ کیا ماف ہو پاتے اور ماف ہوتے ہیں تو اس کی کیا کچھ پرکریہ اور پدھتی راجستان کے بھی تر دکھائی پڑتی ہے اس ادھیان کے بعد بہت شکریہ آپ کا عاشش سمام جانکاری سبسکراب کیجئے روجگار سمام جانڈیا چینل کو اور پیل آئیکن کو دبائیے لیٹیسٹ روجگار سے جڑے ویڈیو دیکھنے کے لیے سمام جانڈیو دیکھنے کے لیے